افواج پاکستان پاکستان کے دفاع میں کسی صورت پر کوئی قصر اٹھا نہیں رکھ سکتے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ترکی کے جانب سے ٹی ون ٹو نائن تیاروں کی ڈیلے ہونے کے باعث فوری طور پر چین کے ساتھ زی ٹین ایم ای چوپرز کی ڈیل کی ہے اب یہ تفصیلات بھی سامنے آ چکے کہ پاکستان چین سے زی ٹین ایم ای کے کتنے ہلیکاپٹر حاصل کرنے جا رہا ہے یاد رہے پاکستان کی ترکی کے ساتھ ایک ڈیل چل رہی تھی جس کے تحت پاکستان کو ترکی سے ٹی ون ٹو نائن تیاریں حاصل کرنے تھے اور چین کے ساتھ ایسی کوئی ڈیل موجود نہیں تھی جس کے تحت پاکستان سی ٹین ایم ای چوپر تیاریں حاصل کرتا لیکن دوہزار اٹھارہ میں ترکی کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہوئی تو پاکستان نے تیس ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہلیکاپٹر کی ڈیل کی اور اس کے بعد اب تک تین سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان تیاروں کی ڈیلیوری نہیں ہو پائی جس کے بعد پاکستان نے چین کے ساتھ زی ٹین ایم اٹیک ہلیکاپٹر کی ڈیل کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے ٹی ون ٹو نائن ترکیش ہلیکاپٹر کی پاکستان کو ڈیلیوری نہ ہونے کی بڑی وجہ امریکہ کی معاشی پابندیاں ہیں کیونکہ امریکی انجن اس ہلیکاپٹر میں نسک کے جاتا ہے جو ترکی کو اس وقت فراہم نہیں کیا جا رہا اب چین کے ساتھ یہ ڈیل کی جاری ہے اور تیس زی ٹین ایم ای ہلیکاپٹر جو کہ گن شپ اٹیک ہلیکاپٹر ہیں پاکستان چین سے حاصل کرے گا پاکستان نے تحال ترکی سے اپنی ڈیفنس ڈیل کینسل کر دی ہے ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر کی جانب سے اس کے متعلق تمام تر تفصیلات سے بھی آگاہ کیا ہے میجر جنرل بابر افتخار ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے ترکی کے ساتھ ہونے والی ٹی ون ٹو نائن کی ڈیل کو فی الحال کینسل کر دیا ہے اور اب امید یہ ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ جلد ہی تیس زی ٹین ایم ای ہیلیکوپٹر کی فراہمین کے حوالے سے ڈیل کو حتمی مراحل میں لے جائے گا دوہزار اٹھارہ میں پاکستان نے ترکی سے تیس ٹی ون ٹو نائن اٹیک ہیلیکوپٹر آرڈر کیے تھے یہ ڈیل اس وقت ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی تھی جو ترکیش ایرو سپیس انڈسٹری کے ساتھ سائن کی گئی تھی لیکن امریکہ کی جانت سے ترکی کو ایکسپورٹ لائسنس اور انڈین فراہم کرنے سے انکار کیا گیا جس کے باعث مسلسل تین سال سے ان ہیلیکوپٹرز کی ڈیلیوری ڈیلے ہوتی جا رہی تھی لہذا پاکستان نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں چین سے زی ٹین ایم ای کے تیز تیارے حاصل کیا جائیں گے جو کہ اسی کے مقابلے میں حاصل کیا جا رہے ہیں اور اب پاکستان نے چین کے ساتھ اس ڈیل کو سائن کیا ہے